اسلام علیکم میورز کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کو میری طرف سے بارہ ربی لبل بہت بہت مبارک ہوں آج کا ہمارا بھی لوگ ہے گلزارے نسیم پہ جو موسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اکثر پیپر میں کسٹن آ جاتا ہوتا ہے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ مسلمی ہے ایک گلزارے نسیم اور ایک میر حسن کی مسلمی بہت ایمپورٹنٹ ہے گلزارے نسیم کے قویسٹن اس طرح آ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ لیں کہ قویسٹن اس طرح پیپر میں آ سکتے ہیں ہمیں گلزارے نسیم کے بارے میں اب ہم لوگ گلزارے نسیم کیا تعرف پڑھیں گے پھر اس کے پلانٹ اور موضوع پہ بات کریں گے اب پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کا تعرف پندک دیا شنکر نے کل عمر 32-33 سال پائی اس کے باوجود انہوں نے شائری کا اچھا خاصا اساسا اپنے پیچھے چھوڑا دیا شنکر نسیم کی شائری پر نگاہ ڈالی جائے تو وہ فکری و فنی اعتبار سے باکمال تھی لیکن ان کے لازوال نظم گلزارے نسیم ہے اس سے آپ ان کے شائری کا شاہکار بھی کہہ سکتے ہیں یہ مسنوی کی احیت میں لکھی گئی ہے اور سہرالبیان کے ٹکر کی نظم ہے گلزارے نسیم پر تنقید و تنقید کے تیر برسائے جاتے رہے جیسا کہ جن میں سے عبدالحلیم شرر، سجاد حسین، برس نرائن، احمد علی بہت سے مصنف نے مشہور مصنف نے معروف ہستیوں نے گلزارے نسیم کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے آگیا جائے شرر اور ان کے گروپ کے لوگ گلزارے نسیم پر تنقید و تنقید کے بار کرتے رہے ہیں جگبست اور ان کے اہم خیال اس کا دفاع کرتے رہے ہیں دفاعی بحثوں میں جان تھی یہ وقی اور دلیل پر مبنی تھی اس لئے یہ بڑی مفید اور کارامت ثابت ہوئی مارکہ شرر جگبست اور یا مبعاستہ گلزارے نسیم کے نام سے یہ بحثتے کتاب بھی صورت میں منظر آم پر آ چکی ہیں اب ہم لوگ بات کریں گے گلزارے نسیم کا موضوع اور پلانٹ جہاں تک گلزارے نسیم کے قصے کا تعلق ہے یہ تباہ ذات نہیں ہے یہ قصہ پہلے سے موجود تھا یہ ایک طویل داستان ہے سلطان زین الملک ایک مشہور شہنشاہ تھا اس سے اللہ تعالی نے چار بیٹوں سے نوازا جب پانچوں بیٹا شہزادہ تاج الملک پیدا ہوا تو توشیوں اور نجومیوں نے بادشاہ سے کہا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کو دیکھ لے گا تو وہ اپنی بسارت سے محروم ہو جائے گا لہٰذا شہزادہ کو بادشاہ سے چھپا کر رکھا گیا شہزادہ جوانی کی دہلیس پر قدم رکھ چکا تھا ایک دن بادشاہ جو ہی شکار کھیل کر واپس آیا تو اس کی نظر تاج الملک پر پڑ گئی اس وقت وہ بسارت سے محروم ہو گیا اس وقت کہ اس ملک کے ایک بزرگ آدمی نے بادشاہ سے کہا کہ اگر بکولی کے باگ کا پھول مل جائے تو بادشاہ کی آنکھوں کا نور واپس آ جائے گا بادشاہ کے چاروں بیٹے گل بکولی کی تلاش میں گھر سے نکل پڑے تاج الملک کے علم میں جب یہ بات آئی تو اس نے ابا گل بکولی حاصل کرنے کا معصوم ایڈادہ کر لیا چاروں شہزادے جس راستے پر غامزان تھے اسی راستے میں نہر کے کنارے دل بر بیسوا اپنے خوبصورت محل میں رہتی تھی وہ مالدارہ سامیوں کے ساتھ چوسر کھیل کر بڑی چلاکی سے ان سے دولت ہتھیا لیتی جب شہزادوں نے اس کے ساتھ چوسر کھیلی تو اپنی دولت اور مال اسباب سے ہاتھ دو بیٹھے اور دل بر بیسوا کے غلام بن کر رہ گئے اسی راستے پر شہزادہ تاج الملک جو ان چاروں کا بھائی تھا وہ بھی سفر کا رہا تھا جب شہزادہ ادھر سے گزرا تو دل بر کی دایا اسے اپنے ہاں لے گئی جب اسے علم ہوا کہ اس کے چاروں بھائی دل بر کی غلامی میں ہیں تو اسے بہت افسوس ہوا دایا نے شہزادے کو چوسر کی بازی کا بیٹھ بتا دیا اس نے بتایا کہ وہ بلی پر چراغ رکھتی ہے پاسے کا چوہا نگران ہے جو ہی دل بر کو مات ہونے لگتی ہے تو بلی چراغ اُلڑ دیتی ہے اور چوہا پانسہ پلڑ دیتا ہے شہزادے نے ایسی چال چل کر اپنے آنس تین میں ایک نیولا رکھ لیا نیولا رکھ لیا جو ہی بلی آگے بڑھتی نیولا گردن گردن آگے بڑھاتا اور بلی سہم جاتی دل بر ہارتی گئی وہ مال اس باب ہار گئی اور شہزادے کی غلامی میں آ گئی شہزادے نے اس کی غلامی سے سب لوگوں کو رہائی دلائی اور خود اگلے سفر پر روانہ ہو گیا ایک ریگستان میں شہزادے کو ایک دیونے نگلنا چاہا لیکن شہزادے نے اس دیونے کو حلبہ کھلا دیا دیونے اتنا خوش ہوا کہ شہزادے کو دیونی حملہ تک لے گیا شہزادے کی شادی اس کی پرودہ لڑکی محمودہ سے ہو گئی شہزادے نے حاملہ سے گل بکولی کے حصول کا تذکرہ کیا حاملہ نے تمام دیون کو بکولی کے باغ تک ایک تبلیل سرنگ کھودنے کا حکم دیا سرنگ تیار ہونے پر تاشل مل بکولی کے باغ میں پہنچ گیا اس نے پھول توڑا اور بکولی سے انگوٹھی تبدیل کر لی اور واپسی کا راستہ لیا بکولی نے جب صبح بہتار ہو کر پھول کو گائے پایا تو اس کے گیزو اور غزت کی کوئی انتہا نہ رہی اب شہزادہ اب شہزادہ محمودہ کو سار لے کر دل بڑھ کے پاس آ گیا اس نے اپنے بائیوں کو رہا کروایا اور خود پھول لے کر اپنے ملکی طرف روانہ ہو گیا بائیوں کے علم میں جب آیا کہ پھول تاجل مل کے پاس ہے تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے انہوں نے شہزادہ کو مار پیٹ کے پھول چھین لیا شہزادہ نے پھول آنکھوں سے مس کیا جب باہشاہ نے سوری یہاں پہ باہشاہ نے پھول آنکھوں سے مس کیا تو اس کی بسارت واپس آ گئی ادھر بکولی پھول کی تلاش میں سر گردان تھی اور زینل مل کی وزیر بن گئی زینل مل کون تھا تاجل مل کا باب تھا ٹھیک ہے وہ تاجل مل کا باب تھا جس کی بسارت جا چکی تھی اور جو یہ وزیر تھی زینل مل کی جو وزیر بنی تھی بکولی اس کے باق کا اس کے باق کا پھول تھا تاجل مل کے بے یار و مددگار تھا اس نے دیونی حملہ کے بال کو آگ دکھائی تو وہ حاضر ہو گئی اس نے دیونی سے کہا کہ وہ یہاں ایک بڑا سا محل بنوا دے دیونی نے اپنے دیو کو حکم دیا اور محل تیار ہو گیا باہشاہ تک خبر پہنچی تاجل موت نے باہشاہ کی دعوت قبول گی باتوں باتوں میں شہزادے کو پہچان لیا گیا بیٹے نے اپنے بائیوں کی بے وفائی و ظلم و ستم کی کہانی اپنے والد کے گوشے گزر کی باہشاہ کی وزیر باکولی تھی جب گل باکولی کا چور پکڑا گیا تو وہ پرستان آ گئی باکولی شہزادے پر فری ففتہ ہو گئی اس نے خط کے ذریعے شہزادے کو بلوایا شہزادہ وہاں پہنچا تو اس کی ماں نے اسے دے کر دریائے تلسم میں پھینک دیا اور باکولی کو بھی قید میں ڈال دیا شہزادے نے بڑی مشکلیں برداشت کی آخر کا دریائے تلسم سے نکر کر باکولی کی تائزاد بہن روح افضا کو جنوں کے قبضے سے ازاد کروایا روح افضا کے والدین کی کوششوں سے شہزادے کی گل باکولی سے شادی ہو گئی ایک دن راج اندر دربار میں بیٹھا تھا راجہ کو پریوں نے اطلاع دی کہ باکولی نے ایک شہزادے سے شادی رچائی ہے تو راجہ کو گصہ آ گیا اس نے باکولی کو آگ میں جلا کر پاک صاف کیا پھر اس نے راجہ کے سامنے رکس پیش کیا اب راجہ اندر نے اسے حکم دیا تو ہر شب آیا کرو تم ہر شب آیا کرو ایک راج شہزادہ باکولی کے تخت کے پائے کے ساتھ اڑ کر راجہ اندر کے دربار میں پہنچ گیا ایک راجہ باکولی کے رکس سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے باکولی سے پوچھا کہ وہ کیا مانگتی ہے اس نے شہزادہ مانگ لیا راجہ کو بہت گصہ آیا اس نے بد دعا دی کہ پری کا آدھا جسم پتھر کر دیا شہزادہ کو پریوں نے اٹھایا اور ویرانے میں پھینکا بڑی مشکلوں کے بعد وہ سنگ دیب پہنچ گیا اس نے وہاں ایک بود قدے میں نصف پتھر کی باکولی سے ملاقات کی اس نے باکولی سے موتی لے کر فوقت کیا اور ایک حویلی خرید لی رات کو اس کی ملاقات باکولی سے ہو جاتی تھی اس شہر کے راجہ کی بیٹی نے شہزادہ کو پسند کر لیا مگر شہزادہ نے شادی سے انکار کر دیا اس دن شہزادہ کو پیسے کی ضرورت پڑی اس نے سام کا من فروخت کرنے کے لیے نکلا جہری اسے باشا کے پاس لے گئے اس کی بیٹی نے شہزادہ پر چوری کا الزام لگا کر اسے گرفتار کروا دیا پھر اس کے ساتھ شادی کر لی رانی چترات جب رات کو سو تیسٹ تو شہزادہ تاجہ الملک باکولی سے ملنے چلا جاتا اور صبح ہونے سے قبل واپس آ جاتا رانی کو جب باکولی کے بودھ کا علم ہوا تو اس نے سارا مندر گرانے کا حکم دیا اس جگہ ایک کسان نے ساک کاش دیا جب اس کی بیوی نے ساک کھایا تو اس کے ہاں باکولی دوبارہ پیدا ہوئی وہ بڑی حسین و جمیل تھی شہزادہ کو خبر ہوئی تو وہ بھی اسے دیکھنے گیا اس نے باکولی کو پہچان لیا جب باکولی بارہ سال کی ہوئی تو اس نے کسان کو بتا دیا وہ تخت پر بیٹھ کر شہزادہ کے پاس پہنچ گئی وہاں سے شہزادہ اوت کے ساتھ گلچن نگارے چلی گئی یہاں دلبر اور محمودہ شہزادہ کی منتظر تھی اور اب سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے گلزارے نسیم کے پلان پر ایک نظر سیم وہی چیز جس میں ہم لوگ بیان کریں گے جو ہم لوگوں نے پیچھے کہ یہ کہانی کیسے ہے اس کہانی کے بارے میں تھوڑا سا مواد ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے آپ لوگ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں اس میں اور اس کے بارے میں ہم کردار نگاری جو جو کردار ہیں ان کے مین جو تاج الملک ہے اس کا کردار بیان کریں گے بکولی کا کردار بیان کریں گے ٹھیک ہے ان میں سے چند ہم لوگ اس میں کردار بیان کر دیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کردار نگاری ہے تاج الملک ایک فعال کردار تاج الملک کا کردار ہے کہ تاج الملک کا کیسا کردار تھا اس نے کیا 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 تو یہ سب اس میں بیان ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ مقالمہ نگاری دیئے شنگر نسیم نے اپنی مسنوی میں کئی جگہ مقالمے کا انداز اپنایا مقالمہ آتی طرز مسنوی میں آسان کام نہیں ہوتا مقالمے سے ڈرامائی رنگ نمائی ہوتا ہے اس سے کاری کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے نسیم نے جو مقالمے پیش کیے ہیں وہ روکھے پھیکے اور بے رنگ نہیں یہ مقالمات پر اجستہ اور شوک ہے ایسے ہم لوگ جذبات نگاری تذیبہ معاشر کی تصویر کشی یہ آپ لوگ دیکھ لیں اصل میں میرے گلے میں ذرا پرابلم ہے اس لئے میں زیادہ بول نہیں رہی آپ لوگوں کو میں دکھا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آگ جائے یہ جو جو پوائنٹ ہے یہ ہم لوگ اس قویسٹن میں لکھیں گے تو ہمارا قویسٹن لنٹ ہی ہو جائے گا اور قویسٹن ہم لوگ اچھے سے اٹیمٹ کر سکیں گے ساتھ میں ہم لوگ لکھیں گے جذبات نگاری اس کے بعد ہم لوگ اس کی منظر کشی بیان کریں گے کہ اس میں کس کس قسم کی منظر کشی بیان کی گئی ہے اور ساتھ میں گلزار نسیم کی زبانوں بیان کے بارے میں ہم لکھیں گے کہ گلزار نسیم میں کس طرح کی زبان پیش کی گئی ہے سادہ عام سیل زبان تشبیہ اور استعرات یہ سارا کچھ اس میں بیان کیا کہ ہم آپ کو دکھا دیتی ہیں آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہی تک تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک اپنا خیار رکھیے گا میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں میری ویڈیو کو لائک کریں پلیس اور آن ہم نیکس ویڈیو میں آپ کے لئے ایک خوش خبری لائیں گے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ لوگوں کے لئے ایک سرپرائز ہے وہ میں آپ لوگوں کو بہت جلد بتاؤں گی وہ کام پینڈنگ میں ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی اللہ حافظ اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ